نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی صبح کے کمپیٹر لرننگ ٹیٹوریلز میں خوش آمدید میرا نام شایان ہے آج کا جو ہم ٹیٹوریل ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم بتائیں گے دیسٹوپ اورینٹیشن کے بارے میں کہ دیسٹوپ ہوتا کیا ہے دیسٹوپ پہ کہاں کہاں کیا کیا آئیکنز ہوتے ہیں کون سے بٹنز ہوتے ہیں اور کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں دیسٹوپ اورینٹیشن پہ سب سے مہلا کو گائیڈ کروں گا وینڈوز ایم ایم فور مائک کمانڈ ہے دیسٹوپ ایکٹیویٹ کرنے کی ہم پریس کریں گے وینڈوز ایم یہ اس نے دیسٹوپ کے آئیکنز کھول دی ہیں ہمارے پاس اس میں 19 آف 22 جو اس نے بولا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل 22 آئیکنز ہیں جس میں سے ہم 19 میں نمبر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ وہ آئیکنز ہیں جو ہم نے شورٹکٹس خود بنائے ہیں یا پھر کمپیوٹر نے بائی ڈیفالٹ شورٹکٹس ہمیں دیسٹوپ پہ دی ہیں دیسٹوپ پہ آئیکنز ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ قویقلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کو کسی بھی فولڈر کو یا کسی بھی براؤزر کو جیسے کہ مجھے اگر کوئی بھی دیسٹوپ آئیکن کھولنا ہے تو اس کو میں انٹر پریس کروں گا تو وہ آئیکن اوپن ہو جائے گا جیسے کہ میں یہاں پہ ریسائکل بین کا ایک اپ فولڈر آ رہا ہوتا ہے جس پہ کمام جو فائل ڈیلیٹ ہوئی ہوتی ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں تو ہم ریسائکل بین کے فولڈر پہ جاتے ہیں اور اس کو ایکٹیویٹ کریں گے یہ ریسائکل بین کا فولڈر کھول گیا ہے اچھا اب میں کو بتاؤں گا کہ دیسٹوپ پہ اور کیا اپنے دیسٹوپ پہ سٹارٹ منیو کا بٹن ہوتا ہے جس کی کمانڈ ہے صرف بینڈوز کی بینڈوز کی پریس کریں گے تو سٹارٹ منیو کھول دائے گا جیسے کہ کوبائل میں ہمارے پاس منیو ہوتا ہے اسی طریقے سے کمپیوٹر میں بھی ہمارے پاس ایک منیو ہوتا ہے اسے ہم سٹارٹ منیو کہتے ہیں یہاں سے ہم لوگ کمام کمپیوٹر کی جتنی بھی سیٹنگز ہیں جتنے بھی فولڈرز ہیں ان کو ہم آپریٹ کر سکتے ہیں اچھا دیسٹوپ کا ایک اگلا آئیکن ہوتا ہے ٹاسک بار ٹاسک بار کو ایکٹیویٹ کرنے کی کمانڈ ہے ٹاسک بار میں ہمیں وہ تمام فولڈرز اپلیکیشن ہمیں ملتی ہیں جو کہ ہم لوگ آرزی طور پہ بند کر دیتے ہیں یعنی کہ مینیمائز کر دیتے ہیں فیلحال ہم ان کو یوز کر نہیں رہے ہوتے لیکن وہ آن ہوتی ہیں تو کمپیوٹر کی طرف سے بائی ڈیفولٹ ہمیں تین چیزیں ٹاسک بار میں ملتی ہیں ایک انٹرنیٹ ایکسپلورر مائی انٹرنیٹ ایکسپلورر بٹن میں نے میڈاقیمیٹس کھلا ہوں ہے تو یہاں پہ میڈاقیمیٹس بھی شو کر رہے ٹاسک بار میں مزیلا فائر فوکس بھی یہاں پہ شو کر رہے وہ بھی میرا کھلا ہوں ہے گوگل چروم بٹن گوگل چروم یہ بائی ڈیفولٹ یہاں پہ شو ہو رہے کمپلیر دار ٹ� بٹن کمپلیر ایک یہ میڈیا پلیر ہے وہ بھی میں نے اوپن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ شو ہو رہے جواز پہلوس بٹن میڈو جوز میں نے اوپ آن کیا ہوئے تو جوز بھی یہاں پہ شو ہو رہا ہے سکائپ میرا کھلا ہوئے سکائپ بھی یہاں پہ شو ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں میری تاسک بار میں شو ہو رہی ہیں سامنے میں یوز نہیں کر رہا لیکن تاسک بار میں یہ منیمائز ہیں اگر کسی بھی میں انٹرپرس کروں گا تو وہ اپلیکیشن سامنے میرے ڈیسٹوپ پہ آجے گی اور میں اس کو ایزیلی یوز کر سکوں گا جانے سکائپ آن کر کے دیکھ کے یہ میرا سکائپ کھل گیا ہے اب باپس میں ڈیسٹوپ پہ آتا ہوں دیسٹوپ کا جو تیسرا پوشن ہوتا ہے وہ ہے کلاتے ہیں سسٹم ٹری سسٹم ٹری کی کمانڈ میں پچھلے ٹیٹوریلز میں بھی بتا چکا ہوں وینڈوز بی بی فر برابو یہ اس نے نوٹیفیکیشن شیفرون بٹن بولا ہے میس کہ یہاں پہ ہمیں نوٹیفیکیشن آ رہے ہوں گے وینڈوز ریلیٹڈ جیتنے بھی نوٹیفیکیشن ہوں گے یہاں پہ ہمیں مل جائیں گے کہ کوئی اپڈیٹ آئی بھی ہے کوئی چیز بلوک تو نہیں ہوئی بھی رائٹ ایرو کرتے ہیں کمپیوٹر کے طرف سے ہمیں کوئی میسے جز مل رہے ہوں گے جیسے کہ کوئی انٹی وارس نے آپ کا کوئی سوفیر بلوک کر دیا ہو یا فائر وال نے کوئی چیز بلوک کی ہو تو وہ ہمیں یہاں پہ میسے جز مل رہے ہوں گے رائٹ ایرو کرتے ہیں یہ میرا پاس دروپ بوکس انسٹال ہوا ہوا ہے تو دروپ بوکس کا ایک آئیکن سسٹم ٹری میں شو کر رہا ہے اور یہ ہم بتا رہا ہے کہ دروپ بوکس اپ ٹو ڈیٹ ہے میرا جو کمپیوٹر ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ ہے شیخ اس کا نام ہے تو وہ یہاں پہ ہمیں شو کر رہا ہے سسٹم ٹری میں اگر سسٹم ٹری کو ہم تین سے چار سیکنڈ سے زیادہ یوز نہ کریں تو وہ دی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اس کو ایکٹیویٹ دوبارہ کرنے کے لیے وینڈوز بھی دبائیں گے ہیڈپونز کے بارے میں میں اپنے پشنے ٹیٹوریلز میں بدا چکا ہوں کہ ہم ہیڈپونز کے ذریعے کیا کیا کر سکتے ہیں اس وقت آٹھ بچ کے دو منٹ ہو رہے ہیں اور اس بارے میں میں پہلے اپنے ٹیٹوریلز میں بدا چکا ہوں کہ جو ٹائم ہے یہاں پہ ہم لوگ اس پہ انٹر کرنے کے بعد ڈیٹ اور ٹائم چینج کر سکتے ہیں اچھا یہ جو تین چار چیزیں میں نے کو بتائیں کہ ڈیسٹوپ، سٹارٹ مینیو، سسٹم ٹرے اور ٹاس بار اگر ہمیں اس میں موو کرنا ہوگا تو ہم ایک کمانڈ اپلائے کریں گے ایف سکس کی ایف سکس سے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ فنکشن روٹیٹ ہوں گا اگر میں اس وقت سسٹم ٹرے پہ کھڑا ہوں تو میں ایف سکس پرس کروں گا تو میں ڈیسٹوپ پہ چلا جاؤں گا دیسٹوپ آ گیا اب ڈیسٹوپ پہ کھڑا ہوں اور میں ایف سکس پرس کرتا ہوں تو میں اس کارٹ مینیو پہ آ جاؤں گا تو یہ تھی ڈیسٹوپ کی اورینٹیشن امید کرتا ہوں کہ اس ٹیٹوریل سے آپ کو بہت رہنمائی ملی ہوگی ہندہ پھر کسی ٹیٹوریل میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے